اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ آج لے کے آیا ہوں آپ سب دوستو کے لیے بہت ہی کار آمد ہے یہ پروجیکٹ اور آپ اپنے گھر پہ ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور سمپل ہے اور بہت ہی زیادہ کام آنے والی جو پروجیکٹ ہے آج بناوں گا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک پی وی سی پائپ ہے تو اس طرح کی پی وی سی پائپ ہمیں چاہیے ہوتا جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ بنانا چاہے تو اس کے لیے پی وی سی پائپ کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ہم کٹنگ کر کے اس کو ہیٹ کر کے اس کے بعد جو نا اس میں سے پی وی سی شیٹ بناتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پی وی سی پائپ کو کٹنگ کرتے ہیں بیچ میں سے کرے یا ایسے کرے جس طرح بھی کرے تو اس میں یہ ہے کہ ہم بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں آری بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں ہمارا جو پی وی سی پائپ ہو یا پی وی سی شیٹ ہو اس کو آپ ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں اور بلکل سیدھا کٹے گا کسی قسم کا کوئی تیڑا نہیں اور کسی قسم کا کوئی آپ کو جنہاں وہ تکلیف نہیں ہوگی کوئی ہاتھ میں زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو زبردست قسم کا ایک پروجیکٹ ہے تو دوستو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آدھے ویڈیو کے لائک کیجئے گا چینل میں اگر آپ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں لازمی پرسکتے تاکہ اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو لامہ لامہ ملتی رہے تو چلی دوستو آج کے جو پروجیکٹ ہے اس کو شروع کرتے ہیں تو دوستو پی وی سی پائپ کو میں سائٹ میں کر جاتا ہوں فلحال پروجیکٹ کے لیے کیا کا چیز چاہیے تو میرے پاس ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کٹر ہے یہ پیپر کٹر ہے کچھ ٹائم پہلے میں نے اس کٹر کے انبوکسنگ کی تھی ہے کتنے کا ملے گا کہاں سے ملے گا اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن پر وہ ویڈیو شو ہو رہا ہے یا پھر آپ میرے چینل پر جا کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک یہ اس طرح کا آئرن چاہیے سولڈرنگ آئرن چاہیے تو یہ جو آئرن ہے یہ کتنے وارڈ کا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے سکسٹی وارڈ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی وارڈ کا آئرن ہونا چاہیے سولڈرنگ آئرن ہونا چاہیے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لئے اگر آپ کے پاس دوسرا کسی وارڈ کا آئرن ہے تو اس سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس سولڈرنگ آئرن کا بھی میں انبوکسنگ کیا تھا کچھ دن پہلے یہ کتنے کا ملے گا کہاں سے ملے گا اور سولڈرنگ آئرینڈ کے حوالے سے مزید معلومات چاہتے ہیں تو میری پرانی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ ڈیٹیل تو وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی سولڈرنگ آئرینڈ کے حوالے سے تو چلی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اس پروجیکٹ کو بنائیں گے تو سب سے پہلے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا آئرینڈ کا بیٹ ہے یہ بیٹ ہم نے کھول دینا ہے تو کیسے کھول دینا ہے کسی بھی سکرو ڈرائیور کے ذریعہ آپ ایزیلی اس کو آسانی سے کھول سکتے ہیں ایک ہی سکرو کو ڈیلہ کریں گے ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو سولڈرنگ آئرینڈ کا جو بیٹ ہے وہ نکل چکا ہے تو آگے جو پروجیکٹ ہے اس کو کس طرح کٹ کمپلیٹ کرنا ہے یہ جو ہمارا پاس بلنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کو کھولنے کے لئے آپ نے یہاں سے گھمانا ہوگا یہ اس طرف سے ایسے گھمانا آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے یہ کھل چکا ہے تو یہ کھلنے کے بعد ہمارا پاس جو نا یہ فرنٹ والا جو ٹکڑا ہے یہ بیک والا جو ٹکڑا ہے اس کی ضرورت نہیں ہمیں اور یہ جو حصہ ہے یہ ہم نے کام پر لگانا ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں یہ جو ایک حصہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بھی ہٹا جاتے ہیں اور ابھی فائنلی ہمارے پاس بچے ہیں ایک بلیٹ اور ایک ہمارے پاس یہ نٹ کی طرح ہے بارلیس کے یہ اس کا سمجھلے ڈرائیور ہے یہ اس کے اندر یہ فٹ ہو کے کام کرتا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پیس ہے اس کو اسی طرح لگا کے رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اسی طرح لگا کے رکھنا ہے اور لگانے کے بعد ہمارا جو آئرن کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پر ہول ہے اس ہول کے اندر اس طرح لگا دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے یہ لگ رہا ہے بلکل آسانی سے لگ چکا ہے اور ایک دم بلکل ایکوریٹ اس کے سائز کا مطابق ہے اور کسی قسم کا کوئی اس میں آلٹر کرنے کی ضرورت نہیں کسی قسم کا کوئی اس میں جھو گاڑ کرنے کی ضرورت نہیں آپ سمپل اس چیز کو خرید کے آپ آسانی سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسی میں نے نٹ ٹائٹ کیا یہ بلکل اچھی طرح اس کے اندر فیٹ ہو چکا ہے یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا تھوڑا سے بھی اس میں ہل جل نہیں ہو رہی ہے اور ایک دم بلکل پرفیکٹ طریقے سے یہ اچھی طرح لگ چکا ہے مزید اس کو تھوڑا سا اچھی طرح نٹ ٹائٹ کیل ہے تاکہ بلکل بھی نہ ہیلے کام کرتے ہو اس کو میں نے بلکل فکس کر دیا اب یہ کسی صورت بھی نہیں ہیلے گا کسی کا کام کے دوران بھی تو یہ ہمارا جو کٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زبردست طریقے سے بن چکا اس طرح کا کٹر اگر آپ مارکٹ سے خریدنے جائیں گے تو یہ دو ہزار سے پچیس سو روپے کا اس کا جو کٹر ہے وہ مل جاگا میں نے دراز میں بھی چیک کیا وہاں بھی تقریبا پچیس سو ریٹ ہے تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے تو اس کٹر کو آپ ایزی لی ان دو چیزوں کے ذریعے اس کو بنا سکتے ہیں تو چلی دوستو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو پہلے ہیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب یہ اچھی طرح ہیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو اس کو پریٹس کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا جو کٹر ہے وہ کس حد تک کام کر رہا اور کس حد تک کام کر رہا یا نہیں کر رہا وہ بھی ٹیسٹ ہو جائے کیونکہ یہ میں نیا لے کیا میں نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا یہ مجھے اندادہ تھا کہ اس طرح یہ کام کرے گا اب اس کو دیکھتے ہیں ٹیسٹ کر کے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو ابھی ہیٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں اس کو بجلی پہ اس کے بعد تھوڑی در کے بعد جو نہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو چیک کر کے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے آن کر دیا ہے اس کو بجلی پہ لگا دیا ہے اب اس کا جو یہ جو بلیٹ ہے اب بلیٹ کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بہت زیادہ ہیٹ ہونے کے وجہ سے یہ بلیٹ جو نہ یہاں سے کلر چینج ہو چکا ہے تو ابھی جو نہ تقریبا ہمارا یہ ہیٹ ہو چکا ہے تو چلی دوستو ون بائی ون چھوڑی سی چیزیں چیک کرتے ہیں پہرے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے یہ پی وی سی پائپ کی جو شیٹ ہے وہ تھوڑی سی ہے اس کو ذرا کٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہم اس طرح پکڑتے ہیں اور اس کو ہم سیدھا کٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیدھا کٹ رہا ہے یا نہیں کٹ رہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی ایزی لی جو ہمارا جو پی وی سی شیٹ ہے وہ بہت ہی آسانی سے کٹ کے الگ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی جنہ یہ کٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی آسانی سے یہ کٹ رہا ہے بلکل کسی قسم کا کوئی اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہلکا سا پریس کرنے سے آسانی سے جنہ یہ ہمارا جو پی وی سی شیٹ ہے یہ بلکل آسانی سے کٹ رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا میں سامنے کر کے دکھا جاتا ہوں اس طرح اگر میں رکھتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح یہ ہمارا جو پیس ہے وہ آسانی سے کٹ ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کٹ ہو گئی ہے تو کسی بھی پلاسٹک کی جو چیز ہے اس کو آپ آسانی سے اس ٹول کے ذریعے آپ آسانی سے کٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو آئرین کے ذریعے ہم نے بنایا ہے سوڈرنگ آئرین کے ذریعے جو ہارٹ کٹر بنایا ہے یہ اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو اس طرح کٹ کر سکتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں یہ جو ہمارا جو بی وی سی پائپ تھا اس کو کٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ثابت پائپ ہے اس کو میں ابھی کٹ کرنے کے کوشش کرتا ہوں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی لمبی پائپ ہے تو اس کو ذرا کٹ کے دیکھتے ہیں کہ یا ہمارا یہ کٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو یہ دوستو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہمارا جو آئیرن ہے سولڈرنگ آئرن ہے یہ بلکل آسانی سے یہ چیز کو کٹ کر رہا ہے تو اس کے جو سیدھا کٹ کرنے کے لیے پہلے اس میں مارک لگانا لگا کے اس کے بعد اگر آپ کٹنگ کریں گے تو بلکل بھی آگے بیچے نہیں ہوگا اور بلکل ایکوریٹ سیدھا جائے گا ابھی میں نے اس میں نشان نہیں لگا جسٹ آپ کو چیک کر آ رہا ہوں تو اس لئے ڈائری کے میں نے سٹارٹ کر دیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی سمپل طریقے سے اور آسانی سے جونا ہمارا جو پی وی سی پائپ ہے وہ کٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس جو بلیٹ ہوتا ہے اس بلیٹ کے ذریعے جب ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں کافی زور لگانا پڑتا ہے اور کافی دیر تک اس کو گستے رہا کے اس کے بعد جا کے یہ ہمارا جو پائپ ہے وہ کٹنگ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کیمرہ لائیو ہے اور میں بلکل بھی سٹاپ نہیں کر رہا ہوں نہ ہی اس کو روک رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آسانی سے جو ہمارا جو پی وی سی پائپ ہے یہ بلکل کٹ ہو کے ہمارا جونا یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور بلکل پرفیکٹ طریقے سے ہمارا جونا یہ کٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیتا سیتا کٹ ہو رہا ہے اگر ہم اس کو سیتا کٹنگ کرنا چاہتے تھے تو اس صورت میں ہمیں صرف یہ کرنا پڑے گا پینسل سے ایک مارک کرنا پڑتا ہے مارک اگر کر لیں گے تو اس صورت میں یہ جو آئرن سولڈرنگ آئرن ہے یہ کہیں آگے بچے نہیں جائے گا آپ اسی پینسل کے کلر کو پر جو ہم مارک کریں گے وہیں سے آپ کٹتے رہیں گے تو بلکل آسانی سے جونا آپ کا جو پائپ ہے وہ کٹ ہو جائے گا اور آپ کو بلکل بھی اس میں محنت نہیں کرنا پڑے گا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے جونا ہمارا جو پائپ ہے وہ کٹ ہو رہا ہے تو اس طرح کے آپ جتنی بھی پلاسٹک کی جو بھی چیز ہو ان سب چیزوں کو آپ اس کے ذریعے کٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے لئے دوستو کوسٹ کتنی آئی ہے بہت ہی کم کوسٹ آئی ہے پہلی بھی آپ کو بتایا تھا جو بلیڈ ہے وہ تقریباً تقریباً دائیس سو روپے کا مجھے ملا ہے ای تینگ میرے ذہن میں نہیں ہے میں نے ساری ڈیٹیل پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کر دی تھی وہاں صاحب جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ آئیرن سولٹنگ آئیرن ہے یہ بھی دو سو ڈائیس سو روپے تک ملتا ہے تقریباً پانچ سو روپے خرچہ اور یہ ہمارا جو یہ گیجٹ ہے یہ بن چکا ہے بہت زبردست طریقے سے اچھی طرح ورک کر رہا ہے اور ایزیلی جو نا یہ بن چکا ہے اسی طرح کا بنا بنا جو مارکٹ میں ملتا ہے تقریباً پچیس سو روپے کا جو نا وہ ملتا ہے اس طرح کا آئیرن تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے جو ہمارا جو پی وی سی پائپ ہے وہ کٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آسانی سے ہمارا جو پی وی سی پائپ ہے وہ ایزیلی کٹ ہو چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ پروجیک آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور پسند آ دیں وڈیو کو لائک کر دی جو چینل میں نیا ہے تو چینل کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازم پرسکرائے دیں تو دوستو ملیں گے ایک نیا پروجیک کے ساتھ اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ